مرات کا سوٹ ہے قربانی کا ایام اور جانور کو زبا کون کہے گا جہاں تک قربانی کا ایام کا تعلق ہے تو تین دن قربانی کر سکتے ہیں دس سلحجہ، یارہ سلحجہ اور بارہ سلحجہ مبرن سے پہلے پہلے، یعنی اثر تک یہ تین دن قربانی کے ہیں سب سے افضل جن دس سلحجہ کا ہے اور اس کے بعد یارہ سلحجہ اور اس کے بعد بارہ سلحجہ واسے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ تکبیرہ کے تصریف ہم تیرمی سلحجہ کے سر تک بڑھتے ہیں لہٰذا تیرمی طریق کو بھی قربانی جائز ہے تو ایسی بات نہیں کہ قربانی صرف بارہ سلحجہ تک کی جائز ہے اگر تکبیرے ہم تیرمی سلحجہ تک بڑھتے ہیں تو پھر نو سلحجہ کو ہم شروع کر دیتے ہیں پھر قربانی نو کو کر لیں تو صرف تین دن ہی قربانی کے ہیں دس کیارہ پارہ افصل پہلا دن پہ دوسرا دن پہ دوسرا دن پھر اس میں رات و دن برابر ہے رات کو اگر کرنا چاہے تو رات کو بھی زبا کر سکتے ہیں لیکن رات کو نقرو لکھا ہے تو کہا جائے چونکہ پہلے ہی دنہ لائٹوں کے انتظام نہیں ہوتا تھا وہ خطرہ تھا کوئی رات رہنا چاہے کیونکہ وہ مسئلہ بن جائے آج کل تو لائٹوں کے انتظام ہے اگر بھی رات کو بھی زبا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ لائٹیں اتنی بھی ہو جائیں صورت کی روشنی کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے تو بہتر یہ ہے کہ قربانی دن دن میں ہی کی جائے تو الوقت بھی کوئی تعلیم نہیں تو یہ دن دن ہی قربانی کے ہیں جن میں آدمی قربانی کے جانور زبا کر سکتا ہے تو دوسرا مسئلہ کہ یہ جانور زبا کون کرے گا سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ پر جانور کو زبا کریں اور یہ ایک پریکٹس قربانی میں کروائی جاتی ہے کہ مومن کمزور دل والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مومن کا دل مضبوط ہونا چاہیے اگر گافروں کے ساتھ جہاد کرنا پڑ جائے لڑنا پڑ جائے تو کہیں ڈگمگا نہ جائے کہیں باغ نہ جائے بلکہ مومن کو تو مضبوط ہونا چاہیے اسے مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے تو جتنی طاقت ہو اور بندے کو اس معاملے میں دل مضبوط رکھنا چاہیے اور خود اپنے ہاتھ سے جانبر کو زبا کرے اگر اتنی ہمت نہیں ہے نہیں کر سکتا تو کمز کم اپنی قربانی کے پاس کھڑا ضرور ہو اگر نہ بھی کھڑا ہو تب بھی قربانی جائے سے جب اس نے اجازت دے اس نے کہہ دیا لیکن کھڑا ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بہت در ہو زبا کرنے میں سر سے پہلے وہ خود کرے باقی اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے لیکن یاد لیکن اس میں زبا کرنے والا مسلمان حکتہ کیدے کا مالک ہونا چاہیے مشرق کا زبیحہ حلال نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا اسی طرح جو قادیانی مرزائی عبدی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں شیعہ حضرات ہیں ان کا زبیحہ بالکل حرام ہے اپنی قربانیوں کو حرام بات کریں قربانی کے دنوں میں لوگ پیسے بھی حوض میں انتے ہوئے ہوتے ہیں عیسائی پیس میں لگ جاتے ہیں شیعہ بھی لگ جاتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے کتنے پیسے لیتے ہیں ایک جانور کو زبا کرنے کے تو جس کی قربانی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال کریں جس قربانی پر اعتماد ہے وہ پتہ ہے پتہ مومن ہے اس سے زبا کروائے کسی ایرے گیرے سے زبا نہ کروائے وگر نہ یہ قربانی بربانی پر بات ہو جائے گی اور یہ سبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا بلکہ یہ مردار کے حقم میں چلا جائے گا تو پتہ ایمان والا مونہ لازمی ہے اگر کوئی باشرہ آدمی ہے نیک ہے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے نیک آدمی ہو وہ جانور کو زبا کریں ظاہر بات نیکی کی تحصیل ہوتی ہے آدمی اگر نیک ہے تو قربانی کے جانور کو اتنی ہی تکلیف کم ہوگی تو اگر گنابار ہے تو ظاہر بات اس کی نحصر تو ہوتی ہے بہتر یہ خود زبا کریں نہیں تو کسی پکتہ کی دیوہ نے مسلمان سے زبا کروائیں اس میں تحقیق ضرور کریں کہیں کافر عیسائی شیعہ مرزائی یہ وہ زبا نہ کریں ہاں یہ لوگ قربانی میں معامل بن سکتے ہیں مثلا زبا تو مسلمان نے کیا ہے اب گوشت پر مانا ہے فالوتا آدمی ہے تو عیسائی ہے یا جہونگی ہے یا شیعہ ہے چونکہ ان کا جو نجاست ہے عقیتے میں نجاست ہے ظاہری جسم میں نہیں ہے ہاتھ دو کر اگر وہ گوشت ساتھ بروانا چاہیں تو مدد لی جا سکتی یا بنا سکتے ہیں لیکن جو مسدوری ان کی دینی ہے اس گوشت سے ہم نہیں دے سکتے بلکہ مسدوری اپنی جیب سے دے گوشت ویسے حدیعتا توفہ دن ان کو آپ دے سکتے ہیں مسدوری میں گوشت دینا یا مسدوری میں خال دینا جانور کی یہ بالکل جیس نہیں ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مدین تم دعوت سکتے ہیں بلکہ مسدوری میں گوشت دینا